ناظرین اگرامی آپ اگر اپنے گھر کی ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو جائیں اور ایک خاص آواز میں بولنا شروع کر دیں آپ کی آواز سے گھر کی یہ دیوار ٹوٹ سکتی ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ کیسی احمقانہ بات ہے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے تاریخ میں ایسا ہوا ہے ایسا کرنے والا شخص کون تھا اس نے کیسے کیا اور ایک بڑا قلعہ جس کے مطالق یہ مشہور تھا کہ اسے کبھی توڑا نہیں جا سکتا اسے محض بھگل بجانے سے کیسے توڑ لیا گیا نیکولا ٹیسلا نامی ایک معروف سائنسدان تھا جس نے فریکوینسی پر کام کیا اور دنیا کو بتایا کہ دراصل فریکوینسی کی بنیاد پر آپ انرجی یعنی توانائی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ٹیسلا نے یہ راز آج بتایا کہ پینتیس سو سال پہلے یوشا بن نون اس راز کو جان چکے تھے یوشا بن نون کون تھے انہوں نے کس قلعے کو فتح کیا وہ کس نبی کے ساتھ تھے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تک کہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں یوشا بن نون کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن قرآن کریم میں کہیں ان کا نام نہیں آیا اور نہیں یہ بتایا گیا کہ وہ نبی تھے البتہ سورہ کحف میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو دفعہ ذکر آیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک نوجوان ساتھی تھا سائنسدانوں اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذکر یوشا بن نون کا ہی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشا بن نون کو بنی اسرائیل کی فوج کا سپہ سالار بھی مقرر کیا تھا یوشا بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے آپ مصر میں پیدا ہوئے حضرت یوسف کی نسل سے تھے اور ان جیسے ہی انتہائی خوبصورت تھے اللہ کے پیغام پر چلنے والے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جناب موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور قوم نے جنگ سے انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو چالیس سال تک سہرہ کے اندر قید کر دیا اور یہ وہیں بھٹکتے رہے اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہ قبائلی سردار کا سر بھرا حضرت یوشا بن نون کو مقرر کیا حضرت یوشا بن نون بنی اسرائیل کی چھے لاکھ کی عوام اور فوج کو لے کر اپنے ساتھ نکلے دریائے اردن کو پار کیا اور اریہا کے مقام پر پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سامنے موجود قلعہ بہت ہی مضبوط ہے اسے آج تک نہ تو کوئی فتح کر پایا ہے اور نہ ہی کوئی توڑ پایا ہے بتایا جاتا ہے کہ حضرت یوشا بن نون کی بنی اسرائیل کی فوج کے پاس اس وقت تابوت سکینہ بھی موجود تھا اب ذرا یہاں رکیے اور نکولا ٹیسلا کی تحقیق پر بات کر لیجئے نکولا ٹیسلا یہ کہتا ہے کہ اگر تبانائی یعنی انرجی کو ایک خاص فرکونسی پر ٹریٹ کیا جائے تو یہ خاص مادے کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور پھر اس سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ یہ اس خاص فرکونسی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر بھی کر سکتی ہے اور یہ سفر مسلسل جاری رہے گا نکولا ٹیسلا نے یہ بات آج یعنی آج سے چند سو سال پہلے بتائی ہے لیکن میں آپ کو دوبارہ پینتیس سو برس پہلی کی طرف لے چلتا ہوں یہ وہی زمانہ ہے جب یوشہ بن نون بنی اسرائیل کی فوج کے ساتھ عریحہ کے مقام پر اس قلعے کے باہر کھڑے ہیں اور دنیا انہیں یہ بتا رہی ہے کہ اس قلعے کو فتح نہیں کیا جا سکتا اس کی دیواریں بہت مضبوط ہیں آپ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے یوشہ بن نون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ یہیں ٹیرے ڈال لو یہیں کیمپ لگاؤ اور یہیں بیٹھ جاؤ فوج وہیں بیٹھ گئی اس کے بعد یوشہ بن نون نے حکم دیا کہ تابوت سکینہ کو لے کر پورے شہر کا دورہ کرو اور سات روز تک ایسا ہی ہوتا رہا فوج تابوت سکینہ کو لے کر پورے شہر کے گرد گھومتی رہی اور قلعے کی دیواروں کا بھی بیرونی دورہ جاری رہا سات روز کے بعد جناب یوشہ بن نون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بگل بجانا شروع کر دو جیسے ہی بگل بجنا شروع ہوئے تو دنیا نے دیکھا کہ قلعے کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں جب نکولا ٹیسلا کی تحقیق کے بعد اس واقعے کو ایک بار پھر دیکھا گیا تو اندازہ ہوا کہ تابوت سکینہ کے اندر کوئی ایک خاص انرجی یعنی توانائی موجود تھے جسے شہر کے گرد جب سات روز تک گھومائی گیا تو وہ پورے شہر میں پھیل گئی اور اتنی زیادہ پھیل گئی کہ اب وہ قلعے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی تھی جب بگل کو ایک خاص طریقے سے یعنی ایک خاص فریکوینسی کے اوپر ایک خاص رفتار سے بجایا گیا تو فریکوینسی میچ ہو گئی جب فریکوینسی میچ ہو گئی تو پھر اس کے بعد دیواریں ٹوٹنا شروع ہو گئیں اور زمین بوس ہو گئیں جناب یوشہ بن نون کی قبر کہاں ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور اس حوالے سے چار دعوے کیے جاتے ہیں ایک دعویٰ تو پاکستان کے شہر گجرات کے مطالق بھی ہے حقیقت کیا ہے اس کے مطالق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن پہلے آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ کومنٹ سیکشن میں اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب کا نام تحریر کیجئے تاکہ آپ کو خاص محفل میں شامل کر لیا جائے اور یہ دعا کی جائے کہ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے دور کریں آمین یا رب العالمین ناظرین اگرامی یوشہ بن نون کی قبر کے حوالے سے پہلا دعویٰ ترکی کے ایک پہاڑ یوشہ کے مطالق کیا جاتا ہے دوسرا دعویٰ اردن کا ہے تیسرا دعویٰ اسرائیل کے ایک مقبوزہ علاقے کا ہے اور چوتھا دعویٰ پاکستان کے شہر گجرات کے ایک نواہی علاقے کا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوشہ بن نون کی اصل قبر کہاں موجود ہے تاریخی حوالوں سے یہ ملتا ہے کہ یوشہ بن نون کا انتقال فلسطین میں ہوا لیکن ان کے جسم کو ترکی میں لا کر ایک پہاڑ کے اوپر دفن کیا گیا اس پہاڑ کا نام یوشہ ہی ہے اور یہاں جناب یوشہ بن نون کی اڑھائی میٹر چوڑی اور سترہ میٹر لمبی قبر موجود ہے اس کے مطالق ترکی کے ایک معروف تاریخ دان حیاء افندی یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جناب خضر علیہ السلام سے بہت سی ملاقاتیں رہی ہیں پھر ایک روز ان کے خواب میں یوشہ بن نون آئے اور کہا کہ مجھے تلاش کرو مسلسل یہ خواب آتا رہا تو پھر وہ جس پہاڑی کا ذکر کرتے تھے جناب حیاء افندی اس پہاڑی کے اوپر گئے تو چروہ نے بتایا کہ وہ سامنے درخت کی طرف کچھ ہے وہاں لگتا ہے کہ کوئی قبر ہے میں اپنی بکریوں کو جب کبھی یہاں لے کر آتا ہوں وہ اس درخت کی طرف چردے نہیں جاتی حیاء افندی وہاں پہنچے انہوں نے قبر دیکھی تو اندازہ ہوا کہ یہ یوشہ بن نون ہی کی قبر ہے پھر اسی پہاڑی کے اوپر ان کی تطفیم کے حوالے سے جب تفصیلات سامنے آئیں تو ترکی میں اسے باؤنڈن آف یوشہ یعنی یوشہ کا پہاڑ کہا جانے لگا حضرت یوشہ بن نون کے مطالق یہ کہا جائے کہ وہ نبی تھے تو اس کے مطالق کوئی سو فیصد سچی تحقیق یا خبر موجود نہیں ملتی جناب یوشہ بن نون کا انبیاء کی فیرست میں قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہوا صرف سورہ کحف کے اندر دو جکھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی کا ذکر ہوا ہے جس کے مطالق علماء اور تاریخ دانوں کا یہ اندازہ ہے کہ یہ اشارہ جناب یوشہ بن نون ہی کی جانب ہے جنہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی فوج کا سپہ سالار بھی مقرر کیا اور اپنا جانشین بھی مقرر کیا واللہ عالم اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے یوشہ بن نون کے بارے میں ترکی کے پہاڑ اسرائیل کے مقبوز ایلا کے اردن اور پاکستان کے گجرات میں موجود قبروں کے دعوے ہیں تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ ان کی اصل قبر ترکی کے پہاڑ پر موجود ہے پہلے دعوے کے مطابق ترکی میں موجود قبر سب سے مستند مانی جاتی ہے حیاء افندی نامی تاریخ دان نے یہ بھی خواب دیکھا تھا جس کی بنیاد پر اس مقام کو تلاش کیا گیا چرواہے کی گواہی نے اس دعوے کو مزید تقویت بخشی کہ یہ یوشہ بن نون کی قبر ہی ہے دوسرا دعوہ اردن میں قبر کا ہے جہاں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ یوشہ بن نون کی آخری آرامگاہ ہے تیسرا دعوہ اسرائیل کے مقبوز علاقے کا ہے جہاں ایک قدیم قبر کو یوشہ بن نون کی قبر مانا جاتا ہے چوتھا دعوہ پاکستان کے شہر گجرات میں ایک قبر کے بارے میں ہے جسے مقامی لوگ یوشہ بن نون کی قبر مانتے ہیں ان تمام دعوہ کے باوجود یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کی اصل قبر کہاں ہے قرآن مجید میں ان کا ذکر سراحت سے نہیں آیا اور ان کی نبوت کے حوالے سے بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا علماء اور تاریخ دان مختلف آرہ رکھتے ہیں لیکن سب ہی متفق ہیں کہ یوشہ بن نون نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی اور ان کے بہدر سپہ سالار تھے آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اللہ رب العالمین آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کو خوشحال زندگی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ویڈیو کے لیے خاص دعاوں کے ساتھ آپ کا محسبان